ظالم سی دنیا دور سہی لہروں سے شرارت کر بیٹھے ظالم سی دنیا دور سہی لہروں سے شرارت کر بیٹھے ہم چھوڑ کنارہ دھرتی کا دریاں سے محبت کر بیٹھے ظالم سی دنیا دور سہی کہ ہمارے آس پاس کا محول دریاں میں کافی رنگین سا تھا ہمارے آس پاس کا محول دریاں میں کافی رنگین سا تھا پانی بے شمار سا تھا ہمارے آس پاس مگر تھوڑا نمکین سا تھا حالانکہ جو نظارہ ہم دیکھ رہے تھے وہ نظارہ تو بہترین سا تھا جو نظارہ ہم دیکھ رہے تھے وہ نظارہ تو بہترین سا تھا گھر والوں کا ساتھ نہیں تھا بس یہی پہ معاملہ گمگین سا تھا ہمارے آس پاس کا محول دریاں میں کافی رنگین سا تھا رنگین اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دریاء کو اپنا رنگ بدلتے رنگین اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے رنگوں کو اندردھنوش کی تیاریاں کرتے ہم نے دیکھا ہے اسی اندردھنوش کو چیر کر پنچیوں کو باہر نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے سورج کو سمندر سے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اسی سمندر کو اس وشال سورج کو نگلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے تفانوں کے سامنے اپنے جہاز کو سسکتے ہوئے اور انہی تفانوں کو ہمارے ہوسنوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں ہمارے آسپاس کا محول دریہ میں کافی رنگین سا تھا پانی بے شمار سا تھا ہمارے آسپاس مگر تھوڑا نمکین سا تھا تو سمندر میں رہتے رہتے اور ہر رنگ کی مصیبتوں کو جھیلتے جھیلتے نہ جانے ہمارے اندر کا اتصا ہمارے اندر کا حوصلہ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ نکڑ کے راجہ نہیں نکڑ کے راجہ نہیں مجھے سکندر چاہیے تم لڑو تالاب کے لیے مجھے سمندر چاہیے تو جس بھاگ دور بڑی زندگی سے ہم پریشان رہتے ہیں جس بھاگ دور بڑی زندگی کو دیکھ کر ہم پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی اچھی نہیں ہے اسی زندگی سے اسی بھاگ دور بڑی زندگی سے اگر آپ کو کچھ مہینوں کے لیے کچھ مہینوں کو لیے الگ چھوڑ دیا جائے جیسے کہ ہم رہتے ہیں تو وہی زندگی آپ کو خوبصورت لگنے لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی خوبصورت ہے آپ اپنے جیون روپی سمندر میں اپنے شریر روپی جہاز کو اس طرح سے چلاہیے کہ دڑیا بھی آپ کو سلامی دے اور انت میں آپ یہ سیکھ جائیں گے اپنے آپ سے یہ کہنا کہ مطفیق سہارا میرے لیے مجھے پتا ہے موسم بھاری ہے مطفیق سہارا میرے لیے مجھے پتا ہے موسم بھاری ہے مگر دڑیا تو اپنا دوست ہے اور طوفاں سے اپنی آرہی ہے بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارے